خوبصورت خوش اخلاق پاکستان کا میسج ہم نے ساری دنیا کے سامنے دیا جس طریقے سے انٹرنیشنل پلیئرز جس طریقے سے آئی سی سی کے آفیشلز نے اس تمام ایونٹ کو سراحہ اس کو سیلیبریٹ کیا میں سمجھتا ہوں یہ کامیابی سارے پاکستان کی ہے سارے پاکستانیوں کی ہے کہ ہم نے ایک مضبط امیج ساری دنیا کے سامنے اپنے پیارے بطن پاکستان کی پیش کی اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو چیلنج ماضی میں سندھ گورنمنٹ کو درپیش تھا لائن آرڈر سیچویشن سے ریلیٹڈ اس سلسلے میں جس طریقے سے سندھ گورنمنٹ نے اپنی لائن فورشمنٹ ایجنسیز کے ساتھ کام کیا آپ نے دیکھا کہ کراچی ایک بار پھر روشنیوں کے شہر میں تبدیل ہوا ایک پرامن شہر میں تبدیل ہوا ایک ایسے شہر میں جس نے خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کا ویلکم کیا خوبصورتی کے ساتھ کرکٹ کے جشن کو سیلیبریٹ کیا اور دنیا بھر کے سامنے ایک اچھا میسج دیا میں سمجھتا ہوں کہ اس سال جب سندھ گورنمنٹ کو پاکستان کرکٹ بورٹ نے آخری وقت پر آٹھ میچز کو آرگنائز کرنے کا کہا تو یہ ایک چیلنج تھا بھر چیلنج کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں ایک اپورچونٹی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ کے لیے کہ ہم دنیا بھر کے سامنے اپنا پوزیٹیو ایمیج پرو ایکٹیو ایمیج شو کر سکیں آپ نے دیکھا کہ ساری سندھ حکومت ساری سندھ کی عوام نے مشترک ہو کے ایک ساتھ یک زبان ہو کے محنت کی اور آپ نے دیکھا کہ جس بہتر انداز سے جس احسن طریقے سے پچھلے دس روز کراچی شہر میں گزرے وہ ساری قوم کے سامنے ہیں اللہ تعالی ہمارے اس روشنیوں کے شہر کو ہماری صوفیوں کے دھرتی کو بری نظر سے بچائے اور جو مضبط میسج ہم نے ساری دنیا کے سامنے ان دس روز میں دیا ہے ہم آپ میڈیا کے تھروں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے تین سو پینسٹھ روز اگلے پانچ سال یہی مضبط امیج ساری دنیا کے سامنے دے سکیں میں سمجھتا ہوں کل نا صرف کرکٹ کی جیت ہوئی پاکستان کی جیت ہوئی پاکستان کی عوام کی جیت ہوئی سندھ حکومت کی جیت ہوئی یہ ایک کمبائنڈ ایفٹ تھی ساری قوم کی جس کے لئے میں سمجھتا ہوں سندھ حکومت ہو پاک فوج ہو پاکستان کرکٹ بورڈ ہو رینجرز ہو ہماری سیول ایڈمیسٹریشن ہو سندھ پولیس ہو سب نے مل کر کام کیا اور اس بات کو ثابت کیا کہ ہم بہترین طریقے سے انٹرنیشنل ایونٹس کو ارگنائز کر سکتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ شہریوں کو تکلیف کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی جیت ہے بہت اچھی خبر ہے سارے پاکستانیوں کے لئے اور ہم پر امید ہیں کہ مستقبل میں بھی اسی طرح انٹرنیشنل کھلاڑی اور انٹرنیشنل ٹیمیں پاکستان میں آئیں گی اور بالخصوص کراچی میں آئیں گی تاکہ ہم سب لوگ اچھی کرکٹ سے اچھے کھیل سے لطف اندوز ہو سکیں اس کے ساتھ ساتھ پچھلے دو روز کچھ میڈیا پہ باتیں عمر کوٹ سے ریلیٹڈ ایک واقعی ایک واقعی کی چلی سوشل میڈیا پہ جس میں کہا گیا بلکہ کچھ ہمارے دوستوں نے نادان دوستوں نے لاشوں پر سیاست کرنے کی کوشش کی میں سمجھتا ہوں کہ لاشوں پر سیاست کرنا بڑی غیر مناسب اور غیر سنجیدہ چیز ہے انسانی جان کا نقصان ہوا اور اس کا تدارک کرنے کے لیے جو جو چیز لوہہکین نے ڈیمانڈ کی اس ہندھ حکومت سے ہماری ایڈمنسٹریشن سے ہماری پولیس سے ہم نے ان تمام ان کی جو مطالبات تھے ان کو پورا کیا ان کا مطالبہ تھا کہ اس معاملے کی تفتیش ایس پی تھرپارکر کریں ہم نے اس بات سے اتفاق کیا اور ہم نے اس کی انکوائری ایس پی تھرپارکر کو سوب دی ان کی ڈیمانڈ تھی ہم اضافی بیان پولیس کے سامنے جمع کرانا چاہتے ہم نے اس بات کی بھی اجازت دی انہوں نے کہا انہوں نے تین لوگوں کو نومنیٹ کیا اپنی ایف آئر میں ہم نے تینوں لوگوں کو نومنیٹ کیا اور ان میں سے دو لوگوں کو پولیس نے اریسٹ کیا اور آج بھی وہ دونوں لوگ سلاخوں کے پیچھے ہیں سندھ گورنمنٹ آج بھی کمیٹڈ ہے کہ انصاف کیا جائے گا انصاف کے تقاضوں کے این مطابق اور جس کسی نے بھی یہ بہیمانہ قتل میں ملوث ہوئے اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی یہ یقین دہانی ہماری لوکل ایڈمنسٹریشن نے سیول ایڈمنسٹریشن نے اور پولیس نے لواہکین کو کی ہے اور ہم آج بھی اس بات پر کمیٹڈ ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بچی کی خودکشی کا معاملہ ہے فوری طور پہ سندھ حکومت نے اس بات کا نوٹس لیا اور اس بات کی ڈریکشن دیئے ہم نے لوکل انتظامیہ کو اور پولیس کو کہ اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کی جائے اور میک شور کیا جائے کہ اگر یہ خودکشی نہیں ہے یہ قتل ہے اگر خودکشی کے پیچھے کوئی اور عوامل درپیش ہیں تو ان کی خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے ہم یقین دلاتے ہیں سندھ حکومت کے بیان پر کہ انشاءاللہ انصاف کے تقاضوں کو پورا رکھا جائے گا اور اس بچی کے ساتھ اس کے لواہکین کے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور کوئی شخص بھی اگر اس بہیمانہ عمل میں انوال ہوگا اس کی خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی تیسری چیز ہم بار بار یہ مطالبہ کرتے رہیں اور اپنی گزارشاد میڈیا کے ثرو پاکستان کی قوم کے سامنے رکھتے رہیں کہ موجودہ حکومت کے پاس کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے مسائل حل ہونے کے بجائے ہمارے مسائل میں اضافہ ہو رہے اور آج کی اخباروں میں بھی آپ نے دیکھا کہ یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ پچھلے آٹھ ماہ میں جو ٹیکس کی وصولی ہے اس میں تقریباً دو سو ستتر ارب روپے کا شوٹ فال ہے یہ نا اہلی یہ ناکامی ایف بی آر کی نظر آتی ہے اور یہ نا اہلی ناکامی اس حکومت کے بڑے بڑے دعووں کے خلاف ہے ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ خدارہ اپنے کام پر توجہ دیں اگر وزیر موصوف سیاسی باتوں پر فوکس کریں گے اپنے کام پر فوکس نہیں کریں گے تو یہی خامی آئیں گی جس کا خمیازہ ساری پاکستانی قوم بھگتے گی آج اخبار میں ریپورٹ کیا گیا ہے کہ اگر یہ نا اہلی کا تسلسل جاری رہا تو سال کے آخر میں اس لاز کا حجم تقریباً چار سو اسی ارب روپے ہوگا میں سمجھتا ہوں میری گزارش ہے وفا کی حکومت سے کہ خدارہ ٹیکس کے کلیکشن پر فوکس کریں یہ جو بڑی بڑی مچھلیوں کے خلاف آپ کاروائیاں نہیں کرتے اور غریب آدمی کو مہنگائی کے بوجھ میں آپ ڈالتے جا رہے ہیں ان چیزوں کو ترک کریں تاکہ غریب آدمی کو بھی کوئی ریلیف پروائیڈ کیا جا سکے اسی طرح کی خبریں میڈیا کے تھوہ آ رہی ہیں کہ گیس کی گو کہ انہوں نے ایک سو تینٹالیس فیصد نرخوں میں اضافہ کیا ہے جون سے پہلے ایک بار پھر گیس کے نرخوں میں یہ لوگ اضافہ کرنا جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر گیس کے نرخوں میں اضافہ کریں گے تو اس کا اگین ایفیٹ غریب آدمی پہ ہوگا پاکستان کی غریب آوام پہ ہوگا خدارہ وزیراعظم صاحب کو کوشش کرنی چاہیے کہ پچھلے سات آٹھ ماہ میں پاکستان کی آوام کو غریب آوام کو کوئی اچھی خبر تو نہیں دی اگلے آنے والے دنوں میں خدارہ یہ نوٹس وغیرہ نہ لیں یہ جو ہوتا ہے نا کہ کابینہ کوئی چیز منظور کرتی ہے اس کے بعد وزیراعظم صاحب اس کا نوٹس لے لیتے ہیں یہ شورت حاصل کرنے کے لیے میڈیا پر شہصرخی بنانے کے لیے خبریں نہ کریٹ کریں اگر آپ واقعی میں غریب آدمی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو جس طریقے سے آپ نے بجلی کے نرخوں میں اضافہ کیا ہے گیس کے نرخوں میں اضافہ کیا ہے عدویات کے نرخوں میں اضافہ کیا ہے ان کا نوٹس نہ لیں ان کے نرخوں میں کمی لے کے آئیں تاکہ ایک عام پاکستانی کو ریلیف پروائیڈ کی جا سکے آخری چیز میں خوش آمدیت کہنا چاہوں گا باجوڑ سے آنے والے باجوڑ پریس کلپ کے منتظمین کا ان کے عدداروں کا جو کہ پچھلے ایک ہفتے سے صوبہ سندھ میں موجود ہیں اور صوبہ سندھ آئے تھے اپنے سٹڈی ٹور پہ انہوں نے آج من سے ملاقات بھی کی اور انہوں نے جو کچھ کاوشیں سندھ حکومت کی پچھلے کچھ سالوں میں کی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ان کاوشوں کو سراحہ اور باجوڑ کی عوام کا میسیج پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ کو دیا کہ جس طریقے سے لڑکانہ کے اندر وہ قابل مضمت انسیڈنٹ ہوا تھا جس کے اندر تین باجوڑ سے تعلق رکھنے والے ہمارے پتھان بھائیوں کو شہید کر دیا گیا تھا جس طریقے سے سندھ حکومت اپنے پختون بھائیوں کے ساتھ کھڑی رہی ہماری پارٹی ہماری کابینہ کے رکن جنازہ اٹینڈ کرنے گئے اور اس کے بعد جب باجوڑ کے سینئر لوگ کراچی تشریف لائے تو وزیر اعلیٰ صاحب نے اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی کہ سندھ حکومت ان شہدہ کے بچوں کے تعلیمی اخراجات بھی انشاءاللہ بیئر کرے گی تو آج یہ لوگ آئے اور انہیں شکریہ ادا کیا سندھ حکومت کا پاکستان پیپلز پارٹی کا اور اس بات کو بھی سرہا کہ جس طریقے سے ایک منفی پروپاگانڈا پی ٹی آئی کرتی ہے صبح سندھ کے بارے میں کراچی شہر کے بارے میں وہ حقیقت سے برقس ہے اس کے بارے میں باجوڑ پریس لب کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی آپ سے بات کرنا چاہیں گے وہ بات کر لیں پھر میں آپ کے سوالات کا جواب دیتا ہوں شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام میڈیا والوں کا اور مرتضی وحاب صاحب کا اور صبحی حکومت کا سندھ کا شکریہ دا کرتا ہوں ہم پی سیل دیکھنے اور یہاں سٹڈی ٹور پر آئے تھے ہم بہت کچھ سن رہے تھے کراچی کے بارے میں لیکن یہاں پر آ کر جو امن قائم ہے جو پی سیل ادھر ہم گئی وہاں پر جو انتظامات تھے جو وہ بہترین طریقی سے اس کا نقاد ہوا وہ ختم ہوا تو ہم پوری سندھ حکومت کا شکریہ دا کرتے ہیں کراچی کے عوام کا شکریہ دا کرتے ہیں دوسرا جو انسیڈنٹ ہوا تھا لڑکانہ میں ہمارے تین شہدہ ہوئے تھے اس پر بہت زیادہ حل چل مچاتا لیکن یہ کہ چیرمین بلاول بٹو صاحب نے منسٹر ناصر شاہ صاحب کو اور اسی طرح سنیٹر فرحت اللہ بابر جو پہلی بار ایک انسیڈنٹ کے بعد وہ آئے باجوڑ ایک دور اپتادہ علاقہ ہے بہت دور ہے لیکن اس کے باوجود وہ آئے ان کے لوحکین سے ملے ان کی مطلب بلاول بٹو کی طرف سے ان کی مالی مدد کی اس وقت اور ابھی جو ان کے ملزمان ہیں وہ گریبتار ہو گئے ہیں اور یہ بھی ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انشاءاللہ ان کو سزا بھی ملے گی تو ہم تمام سندھ حکومت کی یہاں کی عوام کی بہت زیادہ شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے وہاں آ کر ہماری دادرسی کی اور ہمارے شہدہ کی فیملیز کی مدد کی شکریہ ملے گایی ہے کہ اپسید خورجے پہلے اپسید خورجے پہلے ایک سرس کارٹس میں تمام کمیٹیز کا حصہ نہ لینے پر جائیں گے اور آپ نے بھی شاہد کہ اصلاف دے اور آپ نے چیئرمنٹ آپ کا بھی نیا نام لگ دیا اور عوام میں جائیں گے اور کہتے ہیں کہ ہم سمجھوں میں جو بیٹے ہیں آج دیکھر لای عمل دے کریں گے سڑکو پر بھی آئیں گے اس سے شامل کرنا ہے جو آج خائمہ کمیٹی جو انتقابات کے آج تعلیم تھی اس کو آج جمع کرانا تھا اب اپسید کو الیکشن ہے تو آج کیا فیصلہ کیا ہے کیونکہ خوشہ نہیں آ رہی تو آپ کتنی کمیٹی کے الیکشن کرائیں گے کوئی ایسا فیصلہ ہے دیکھیں یہ بڑی آپ نے اچھا سوال پوچھا اور جس میں آپ نے سوال میں خود کہا کہ اپوزیشن نے فیصلہ کیا کہ وہ عوام میں جائیں گے میں سمجھتا ہوں یہ اس بات کو تسلیم کرنے کے وہ لوگ عوام میں موجود ہیں نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ عوام کے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہے ہمیں کسی انسیڈن کی ضرورت نہیں ہوتی پاکستان کی عوام کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے جہاں تک آپ نے قائمہ کمیٹیز کی بات کی قائمہ کمیٹیز کا الیکشن شیڈیول کے این مطابق ہوگا اور اس طریقے کار کے تحت ہوگا جو کہ سندھ اسیملی کے رولز آف پروسیجر ہیں جو طریقے کار اس میں درج کیا گیا اس کے تحت کیا جائے گا ابھی بھی نومینیشن کا سلسلہ چل رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ابھی بھی کوشش کر رہی ہے کہ آپپوزیشن کے دوز جو ہیں وہ اس قائمہ کمیٹی کے الیکشن کا پروسیس کا حصہ بنے اگر وہ بائیکوٹ کرتے ہیں یہ ان کا اپنا فیل ہے ان کو قانون اس بات کی اجازت کرتا ہے لیکن کل کو وہ ہم پر الزام نہ لگائیں کہ ہم نے کوشش نہیں کی ہم نے بھرپور کوشش کی آپپوزیشن کو انگیج کرنے کے لیے آپپوزیشن نے جو جو ڈیمانڈ قائمہ کمیٹی سے ریلیٹڈ ہم سے کی تھی ہم نے اس بات کو تسلیم کیا تھا میں یہاں پر اس بات کو ایڈ کروں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی اس بات پر کمیٹڈ ہے کہ جو وعدہ ہم نے ان سے کیا تھا چونتیس میں سے چودہ کمیٹیز کو دینے کا ہم آج بھی وہ چودہ کمیٹیز ان کو دینا چاہتے ہیں اور میں یہ آپ کے سامنے اعلان کرنا چاہوں گا کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی بیس کمیٹیوں کے لیے اپنے نومنیشن فارمز جمع کرائے گی باقی چودہ کمیٹیز کے لیے ہم سپیکر صاحب کو یہ درخواست دیں گے کہ اس باقی چودہ کمیٹیز کے لیے اگر ایک الیکشن کو آپ موخر کر دیں تاکہ اگر اپوزیشن ہوش کے ناخون لیتی ہے اور اس پروسیس میں اگر آ جاتی ہے تو اچھی چیز ہوگی ہم آج بھی فراغ دلی کا مظاہرہ کریں اس امید کے ساتھ اس نیت کے ساتھ کہ جو اسیملی کا کام ہے وہ اچھے انداز سے احسن انداز سے کمپلیٹ ہو تاکہ سندھ کے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے یہ معزز اسیملی اپنا کردار ادا کر سکے اگر اپوزیشن ہمارے ساتھ چلے گی ہم خوشامدیت کہیں گے اگر وہ ہمارے کنڈکٹ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرے گی تو جو قانون کہتا ہے اس کی عمل درامت کی جائے گی میں سمجھتا ہوں وزیر کا بنیادی کام اپنے وزارت کے امور پر بات کرنا ہے یہ کیسی وفاقی کابینہ ہے جس کے وزراء اپنے کام کے علاوہ ہر چیز کے اوپر بات کرتے ہیں شیخ رشید صاحب کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ اپوزیشن عراقین کے اوپر الزام تراشی کریں ان کو دھمکی دیں چیمن پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے غیر محذب غیر پارلیمانی گفتو کو کریں بہتر یہ ہوگا کہ وہ پاکستانی قوم کو بتائیں کہ پچھلے آٹھ ماہ میں وزارت ریلوے نے کیا کام کیا ہے کراچی سرکولر ریلوے کے اوپر وفاقی حکومت نے کیا کام کیا ہے کیا خوشخبری نے پاکستان کی عوام کو دیا اگر وہ خوشخبری دیتے کہ ریلوے کی سرویس ٹارٹ ہو رہی ہے باجوڑ کے لوگوں کے لیے اسلام آباد سے کراچی سے تو میں خوش ہوتا ہر چیز کے اوپر یہ لوگ سیاست کرتے میں سمجھتا ہوں وفاقی کابینہ کا کام امور مملکت کو چلانا ہے سیاسی چیزوں پر فوکس کرنا نہیں میں سمجھتا ہوں وزیراعظم صاحب کو کوئی مشیر رکھ لینا چاہیے سیاسی امور کے اوپر جو کہ ان معاملات کو ہینڈل کرے وفاقی وزراء کا کام ہے کہ وہ اپنا کام کرے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پچھلے آٹھ ماہ میں ان کے تمام وزراء نے اپنے کام کرنے کے علاوہ ہر چیز کی ہے ارشت صاحب یہ فرمائے گا آپ نے کہا کہ انشام کے مرڈر کے اوپر سیاست کی گئی آپ کا ایک ٹیوٹ ہم نے دیکھا تھا ایک دو دن پہلے کہ ان کی بیت اٹھانے کے حوالے سے بات ہو گئی ہے ڈی آئی جی کی پھر کیا وہاں ڈیلے کی ہوا پھر بیت رکھ دی گئی ہے احتجاج شروع ہو گیا دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں کبھی ذاتی بات یا ذاتی حملہ نہ کروں بچونکہ یہ سوشل میڈیا پہ اس کو اتنا وائرل کیا گیا ہے اور اس طرح کی الزام تراشی کی گئے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کل دوپہر کو لاواحقین سے ہماری سیول ایڈمنسٹریشن کی انڈرسٹیننگ ہو گئی تھی ان کے مطالبات کو ایکسپٹ کر لیا گیا تھا اور ان نے ڈی آئی جی صاحب کو اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم میت کو دفنانے جا رہے ہیں لیکن پھر بعد میں تحریک انصاف کے کچھ لیڈرز نے ان سے کانٹرائٹ کیا اور ان کو پابند کیا کہ جب تک ہم نہیں پہنچتے آپ میت کو نہیں اٹھائیں گے میں سمجھتا ہوں قابل افسوسناک عمل ہے اور اس طرح اگر لاشوں کے اوپر سیاست کی جائے گی اس سے ہم عوام کی خدمت نہیں کرے غلط چیز کر رہے ہیں جب لاواحقین مطمئن ہو گئے جب سندھ حکومت نے یقین دہانی کرا دی کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا اور لاواحقین کو انصاف دیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں بعد میں یہ ساری چیزیں کرنا وہ سیاست تھی صرف اور صرف سیاست تھی اور کوئی اور چیز نہیں تھی اور یہ کسی اور نہیں کی بلکہ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے حلیم عادل شیخ اور ان کی جو لوکل لیڈرشپ ہے اس نے کیا تھا سر یہ بتائیے گا سر یہ بتائیے گا کہ پیپلز آج آج پوزشن جماعتوں کی جانت سے بلکہ آپ تھی آپ کو ابھی کافی انہوں نے تنکیت کے نشانہ بنایا جنہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ہمیشہ کبی کے ذکر کرتے رہتے ہیں کسی کی حوالے سے انیس سو اٹھاسی میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور وہاں پہ کبی کے اندر وہ لاؤ بنائے گئے تھے وہ پیپلز پارٹی کے لاؤ بنائے گئے وہ بلکہ آپ اس کو چینج کر رہا چاہتے تو آپ اس کے پر آئیں اس پر آپ کیا گئیں گے چلے یہ بھی اس بات کو وہ تسلیم کرتے ہیں کہ اگر قانون سازی اس ملک میں ہوئی ہے تو ہم نے کیا ہے یعنی کہ پچھلے پات سال میں جب ان کی حکومت تھی تو انہوں نے کوئی کام نہیں کیا دیکھیں میں سمجھتا ہو کیا کہتے ہیں وہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو اگر کوئی اصول ہے تو اصول تو پورے پاکستان میں ہونا چاہیے یہ کیسی بات ہے کہ وہ صوبہ سندھ کے لیے آ کے ان کے اصول ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں پورے پاکستان میں گورنر سیاسی امور میں انوالڈ نہیں ہے لیکن سندھ کا گورنر جو ہے وہ سیاسی معاملات میں انوالڈ ہے وہ سیاست کر رہے ہیں گورنر ہاؤس جو ہے اس کے اندر سیاست ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی میٹنگ دوتی ہیں آج بھی غالباً کوئی کسی اور صوبے کے وزیر گورنر ہاؤس میں آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں بلاول صاحب اگر پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ غلط ہے لیکن اگر پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص کوئی کام کرے تو وہ دورست ہے میں سمجھتا ہوں یہ دورہ میار غلط ہے اس دورے میار کو ترک کرنے کی ضرورت ہے وہ پی اے سی کی بات کرتے ہیں میں آج بھی کہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم پی اے سی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے بیسس پہ میرے پارٹی کا چیئرمن میری پارٹی کا وزیرحالہ فلور آف دہ ہاؤس پہ کہہ چکا ہے کہ سی او بات ہے کہ تمام الزام تراشی تمام گالم گلوچ آپ کرتے ہو کرتے ہو آپ سی او ڈی کے اوپر کے خلط تھا مکمکہ تھا لیکن اسی سی او ڈی کے ایک شک کو آپ کہتو جو کہ ہمارے فیور میں جاتی ہے وہ ہمیں دے دو ہم آج بھی یہ بات کی آفر ان کو کرتے ہیں سی او ڈی کے اوپر دستخط کریں پورے کاغذ کے اوپر دستخط کریں ہم پی ایسی کی چیئرمنشپ ان کو دنوں کو تیار ہیں یہ فرمائی گا کہ کراچی میں کم سی کے دو ہاسپٹرز ہیں جہاں پر صورتحال انتہائی خراب ہے آج آباسی شاید ہسپتال کے اندر تنخواں کے دم ادائیگی پر ڈاکٹرز نے اتجاز شروع کیا ہے کراچی انسٹوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کے اندر جو ہے وہ عدیات میں اثر نہیں ہے آج جو آل بلکتے ہیں میٹر ریڈن میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کراچی والوں کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ جو ان کی کراچی کی منتخب حکومت ہے وہ اختیارات کا تو رونا بہت روتی ہے لیکن وہ اس بات کا بھی جواب دے کہ جن چیزوں کے اوپر اختیار ان کا ہے ان اداروں کا انہوں نے کیا کیا اباسی شہید آپ کے سامنے ہے کہ اباسی شہید کی کیا سیچویشن ہے کراچی انسٹوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کی کیا سیچویشن ہے ہم این آئی سی وی ٹی چلا رہے تھے آپ کے سامنے ہم جے پی ایم سی چلا رہے ہیں آپ کے سامنے ہم آہ سیول آسپٹل چلا رہے ہیں آپ کے سامنے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ کراچی کی عوام کے بہتر مفاد میں چونکہ کی ایم سی کی انتظامیہ میں وہ کپیسٹی نہیں ہے کہ ان معاملات کو حل کر سکے اگر کی ایم سی کے میئر اس بات کو مناسب سمجھتے ہیں کہ اباسی شہید ہسپتال اور کراچی انسیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کا کنٹرول سندھ حکومت کو دے دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں ہم اس آفر کو خوشاندیت کہیں گے سندھ حکومت اس آفر کو ایکسپٹ کرے گی ایز ای چیلنج اور انشاءاللہ اباسی شہید کو بھی اور کراچی انسیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کو جدید بنیادوں پر استفار کرنے کے بعد ہم بہترین اداروں میں کمپلیٹ کریں گے تاکہ بہتر طریقے سے کراچی کی عوام کو اور ڈسٹرٹ سینٹرل کی عوام کی خدمت کی جا سکے میری آفر کی ایم سی کے لیے کراچی والوں کے لیے سامنے اللہ کرے کہ کراچی والے اس آفر کو فراغ دلی سے دیکھیں اور کی ایم سی اس آفر پر لب بیک کہتے ہوئے ان اداروں کا کنٹرول ہمیں دے دے تو ہم بہتر طریقے سے کراچی شہر کی اپنے شہریوں کی خدمت کر پائیں گے بلکل ایلیکشن ہوں گے بہت شکریہ